اہم خبر آپ کو دیں گے تریسٹھ اے نظر سانی درخواستیں تیس سپتمبر کو سماد کے لیے مقرر ذرائع کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ سماد کرے گا بینچ میں جسٹس منی بختر جسٹس امین الدین خان جسٹس امال مندو خیل جسٹس مزر عالمیہ خیل شامل ہیں 65 així نظر سانی درخواستیں 30 سپتمبر کو سمات کے لیے مقرر ذرائع کے مطابق شیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی بنچ سمات کرے گا اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں تیس سپتمبر کو سمات کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور ذرائع کے مطابق چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی بنچ سمات کرے گا بینچ میں جسٹس منی بختر جسٹس امین الدین قان جسٹس جمال مندخیل اور دیگر شامل ہیں مزید بات کریں گے اپنے نمائندی عدیل صرف راز سے عدیل کیا معلومات ہیں آپ کے پاس جی بلکل سپریم کورٹ نے آج 63 اے جو ججمنٹ ہے اس کے اگینسٹ ریویو پیٹیشن کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے پانچ اکنی لاجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اس لاجر بینچ کی سربراہی کریں گے تیس ستمبر کو 63 اے نظرستانی درخواستوں پر سماعت ہوگی پانچ اکنی لاجر بینچ میں جسٹس منی بختر جسٹس امین الدین خان جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس مظر عالم میاں خیل شامل ہوں گے یہ بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کیونکہ پہلے جو تقریباً کچھ ماہ قبل پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا اس اجلاس میں جو بینچ آئین کی آرٹیکل 63 اے کی تشریف سے متعلق نظرستانی درخواستوں پر سماعت کے لیے قائم کیا گیا تھا وہ بھی پانچ اکنی لاجر بینچ تھا تاہم اس لاجر بینچ کو ہیڈ اس وقت جسٹس سید منصور علی شاہ کر رہے تھے مگر آج جو بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے وہ یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ اب اس بینچ کو ہیڈ نہیں کریں گے بلکہ قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ اکنی لاجر بینچ اب تیس ستمبر کو سماعت کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ دیل سرفراز آپ نے میں تفصیلات سے آگاہ کیا